مریئٹ دنیا میں ہوتلز کی سب سے بڑی چین ہے کورہ آرز پر اس کے ساتھ ہزار چھے سو بیالیس ہوتلز ہیں اور ان میں ایک لاکھ اکیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں یہ ہوتل چین بل مریئٹ نے بنائی تھی اور یہ پچاس سال سے ہوتل انڈسٹری پر راج کر رہی ہے مجھے ایک بار بل مریئٹ کی ایک پرانی ٹیپ سننے کا اتفاق ہوا بل نے اس میں انکشاف کیا میری ساری کامیابی کے پیچھے صرف ایک عادت ایک گر ہے اور وہ ہے سننے کی عادت میں بولتا کم اور سنتا زیادہ ہوں کیونکہ میں نے دنیا میں ہوتل انڈسٹری کی پوری تاریخ بدل دے یہ بات آپ کو عجیب محسوس ہوگی لیکن یہ دنیا کے تمام کامیاب لوگوں کی کامن عادت ہے یہ سنتے زیادہ اور بولتے کم ہے دلائل عمر نے ایک بار کہا تھا آپ جب بولتے ہیں تو آپ دوشوں کو صرف وہی بتاتے ہیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے لہٰذا آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا لیکن آپ جب سنتے ہیں تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی معلومات بھی پڑتی ہیں لہذا بولنے کی وجہ سنا کریں آپ عالم ہو جائیں گے کم بولنا اور زیادہ سننا کامیاب لوگوں کی عادتوں میں تیسری کامن عادت ہے اور اس تک کے نفسیات دانوں نے ریسرچ کر کے کامیابی اور خوشگوار زندگی کی بارہ عادتیں تلاش کی اور یہ عادتیں دنیا کے تمام مطمئن اور کامیاب لوگوں میں موجود ہیں پہلی عادت میوزک ہے نفسیات دانوں کے دعویٰ ہے کہ میوزک ہمارا موڈ بدل دیتا ہے سافٹ میوزک انسان کے فوکس میں اضافہ کرتا ہے اور تیز موسیقی انسان میں انرجی پیدا کرتی ہے لہذا دنیا کے تمام کامیاب لوگ موسیقی سنتے ہیں یہ جب ڈی فوکس محسوس کرتے ہیں تو یہ سافٹ میوزک سنتے ہیں اور جب لوڈ سیلف سٹیم کا شکار ہوتے ہیں تو لاؤڈ میوزک سنتے ہیں دوسری عادت کی طرف آنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مہربانی فرما کر یہ سرک نشان دبا دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ ہماری تیرہ لاکھ دوستوں کی کمیونٹی کا حصہ بن سکیں دوسری عادت کامیاب لوگ خود کو کبھی ذہین نہیں سمجھتے یہ ہمیشہ خود کو ایوری سمجھتے ہیں یہ ریسرچ ایوری لوگ خود کو جینئیس اور جینئیس ہمیشہ خود کو ایوری سمجھتے ہیں اور کامیاب لوگوں میں یہ عادت بہت پکی ہوتی ہے تیسری عادت یہ لوگ بولتے کم اور سنتے زیادہ ہیں یہ سوال کرتے ہیں اور جب تک دوسرا شخص بولتا رہتا ہے یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چپ چاپ سنتے رہتے ہیں چوتھی عادت گانا گانے سے انسان کی انگزائیٹی ختم ہو جاتی ہے یہ لوگ انگزائیٹی میں اپنی پسند کا گانا سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ گنگناتے رہتے ہیں پانچمی عادت کامیار لوگ ہمیشہ دوشنوں کی پسند کے موضوع سے بات شروع کرتے ہیں یہ ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کی پسند یا ناپسند کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور ملاقات کے شروع میں ہمیشہ دوشنوں کی پسند کا موضوع چھیڑ دیتے ہیں اور یوں ان کی بات شروع جاتی ہے چھتی عادت کامیار لوگ بہت اچھی پرفیوم استعمال کرتے ہیں یہ یاد ہے کہ پرفیوم ہمیشہ دوشنوں پر خوشگوار اثر چھوڑتی ہے لہٰذا یہ لوگ بہت اچھی پرفیوم استعمال کرتے ہیں ساتھ می عادت کامیار لوگ ہمیشہ ٹف اور لڑاکہ لوگوں سے کھانے کی میز پر ملتے ہیں آپ یہ بھی یاد رکھئے انسان کو جب بھی غصہ آتا ہے تو آپ اگر اس وقت اسے کھانے یا پینے کی کوئی چیز پیش کر دیں تو اس کا غصہ پچاس فیصد نیچے آ جاتا ہے آٹھ می عادت کامیار لوگ نئی عادت بنانے کا فارمولہ جانتے ہیں انسانی عادت چھاسٹ دنوں میں پکی ہوتی ہے پہلے بائیس دنوں میں انسان کا مائنڈ اور باڈی نئی عادت کو انڈرسٹینٹ کرتی ہے دوسرے بائیس دن انتہائی مشکل اور سخت ہوتے ہیں کو ریجیٹ کرتے رہتے ہیں اور آخری بائیس دن وہ عادت ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہے اور کامیاب لوگ اس فارمولے سے واقف ہوتے ہیں نوی عادت کامیاب لوگ دوسروں کو ان کے نام سے بلاتے ہیں انسان کو اپنا نام دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے چلانچہ جب لوگ ہمیں ہمارے نام سے پہچانتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور کامیاب لوگ جی بھر کر انسان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں دسوی عادت کامیاب لوگ ایک وقت میں صرف ایک کام کرتے ہیں یہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے یہ کتاب پڑھتے ہوئے ٹی وی نہیں دیکھیں گے یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے فون نہیں سنیں گے ایک وقت میں صرف ایک کام ریسرشن صحابت کیا ملٹی ٹاسکنگ کرنے والے لوگ زیادہ دکھی اور ناکام ہوتے ہیں گیارمی عادت کامیاب لوگ ہمیشہ دوسروں کو آپشن دیتے ہیں یہ اپنے بچے کو یہ نہیں کہیں گے جاؤ اور پڑھو بلکہ یہ اسے کہیں گے کہ آپ پہلے انگریزی پڑھو گئی ہیں میت میں ان قریب آپشن کے اس فارمولے پر ایک الگ ویڈیو بھی بناوں گا لہذا آپ اسے یہاں تک ہی سمجھ لیں اور بارمی عادت کامیاب لوگ روزانہ سن لائٹ ضرور لیتا ہے یہ یاد رکھئے سن لائٹ موڈ الیویٹر ہے آپ اگر دس منٹ دھوب میں بیٹھ جائیں تو آپ کا موڈ چوبیس گھنٹے کے لیے اچھا ہو جائے گا چنانچہ آپ بھی دس منٹ روزانہ دھوب ضرور لیا کریں آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے یہ بارہ عادتیں ہیں کامیاب مطمئن اور خوشحال لوگوں کی عادتیں ہیں آپ یہ اپنا کر دیکھیں آپ کو ان کے نتائج حیران کر دیں گے ہم یکم جنوری سے ٹائم منجمنٹ کا ایک مہینے کا کورس بھی شروع کر رہے ہیں یہ کورس انتہائی موڈرن ہے ہمارا خیال ہے آپ ایک ماہ میں ٹائم منجمنٹ سیکھ سکتے ہیں لیکن مارڈرن ہونے کے باوجود یہ کورس بہت سستا بھی ہے آپ روزانہ صرف ایک سو روپے خرچ کر کے ٹائم کو منج کرنا سیکھ سکتے ہیں پورے مہینے کی فیص صرف تین ہزار روپے ہے آپ ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور ٹائم منجمنٹ سیکھیں موسیقی 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 موسیقی